الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی وآصحابہی اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الكتاب لا ریب فیه صدق اللہ لزیم وصدق رسوله النبی الكریم ان اللہ وملائکته یسلون على النبی یا ایہا اللزین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلکہ وآصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ اللہم صلی علیہ وسلم ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہی وصحبہی وبارک وسلم تمام تعریفیں حمد و صلاح اللہ تعالیٰ جلل مجدو الكریم کے لیے اور ہر قسم کے درود و سلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلاح کے بعد عزیز دوستو قرآن مجید کی دو قسم کی ترتیبیں ہیں ایک قرآن مجید کی ترتیب وہ ہے کہ جس ترتیب سے قرآن مجید نازل ہوا اور ایک وہ ترتیب ہے جس ترتیب سے نبی کریم علیہ السلام نے حضور کے صحابہ نے حضور کی تعلیمات کی روشنی میں قرآن پاک کو جمع فرمایا ایک ترتیب نزولی کہلاتی ہے ایک ترتیب توقیفی کہلاتی جس ترتیب سے اسے جمع کیا گیا نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے پہلی سورہ مبارکہ سورہ اکرائے اس کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں اور ترتیب کے لحاظ سے جو مصحف کے اندر قرآن پاک میں ترتیب ہے اس لحاظ سے قرآن مجید کی پہلی سورہ کا نام سورہ فاتحہ ہے اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ سورہ فاتحہ اتنی شاندار ہے کہ ایسے کلمات کسی اور امت کو نہیں ملے جیسے اللہ نے سورہ فاتحہ میں ہمیں عطا فرمائے قرآن پاک میں دو قسم کی صورتیں ایک تو یہ میں نے عوض کر دی اس کی ترتیب اسی طرح دو قسم کی صورتیں کچھ مکی صورتیں ہیں اور کچھ مدنی صورتیں ہیں ہمارے طالب علم اکثر سکولوں اور کالجوں میں یہ سمجھتے ہیں کہ جو مکے میں نازل ہوئی وہ مکی ہیں جو مدینے میں نازل ہوئی وہ مدنی ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی ہیں اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی ہیں وہ آیت اگر بدر میں بھی نازل ہو نہ کچھ قرآن مجید کی آیات مختلف مقامات پر بھی نازل ہوئی ہیں مختلف مقامات پر غزور بدر میں تھے تو وہاں بھی قرآن مجید نازل ہوا نبی کریم علیہ السلام احد میں تھے بھی قرآن پاک نازل ہوا تو ترتیب یہ کی جائے گی کہ جو سورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی ہیں اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی ہیں سورہ فاتحہ کا آغاز اور قرآن مجید کی ہر سورت کا آغاز سوائے سورہ توبہ کے بسم اللہ شریف سے ہوتا ہے اور نبی کریم علیہ السلام نے اتنا زور دیا کہ حضور فرمانے لگے دروازہ بند کرنے سے پہلے بھی بسم اللہ شریف پڑھا کرو اور برطن ڈھاپنے سے پہلے بھی بسم اللہ شریف پڑھا کرو نبی پاک علیہ السلام نے ہر جائز اور مستحسن کام سے قبل بسم اللہ شریف پڑھنے کو حکم دیا بسم اللہ کے مفاہین کیا ہیں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے باقی ترجمہ کرنے والوں نے کہا کہ شروع اللہ کے نام سے تو آلہ حضرت فرمانے لگے کہ پھر تو شروع شروع سے ہو گیا پھر تو شروع شروع سے ہو گیا تو حضور پھر کیا ترجمہ کریں فرمانے لگے یہ ترجمہ نہ کرو کہ شروع اللہ کے نام سے بلکہ ترجمہ یہ کرو کہ اللہ کے نام سے شروع یہ دیکھیں نہ سوچے نا مزرگوں کی اللہ کے نام سے تاکہ واقعی اللہ کے نام سے شروع ہو پھر اشارت فرمایا الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے جب انسان کو تھوڑا سا ترجمہ آتا ہونا اس کی تھوڑی توجہ ہو اسے نماز پڑھنے کا بھی بڑا ہی مزہ آتا ہے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں رب فرماتے ہیں یہ سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی ہے آدھی میری ہے آدھی میرے بندے کی ہے جب وہ کہتا ہے نا مالک یومی دین تو یہاں تک وہ میری تعریف کرتا ہے ایا کا نعبدو ایا کا نستائین تک پہنچتا ہے تو اب میرا اور اس کا آدھ آدھا کام شروع ہو جاتا ہے پھر آگے میرا بندہ جب مجھ سے دعا مانگتا ہے تو یہ اس کے الفاظ ہیں جو میں اپنے فضل سے قبول فرمایا کرتا ہوں تو ارشاد فرمایا تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے الرحمن الرحیم بڑا ہی مہربان ہے نہائیت یہ رحمان مبالگے کا سیگہ ہے یعنی اتنا رحم کرنے والا کہ جتنا کوئی اور رحم نہ کر سکے اس لیے اللہ ہی رحمان ہو سکتا ہے بندہ کوئی رحمان نہیں ہو سکتا بندے کو رحیم کہا جا سکتا ہے نبی پاک رحیم ہے لیکن رحمان نہیں ہے اس لیے کسی بھی انسان کا نام رحمان نہیں ہو سکتا کسی دکان پر بعض اوقات لوگ نام رکھ لیتے ہیں رحمان بکڑی پو تو یہ درست نہیں ہے بندے کا نام رحمان نہیں ہو سکتا عبد الرحمان اس لیے کہ یہ لفظ رحمان خدا کے علاوہ کسی اور کے لیے بولنا درست نہیں ہے پھر ارشاد فرمایا مالک یوم الدین اللہ مالک ہے قیامت کے دن کا تو یا اللہ آج کے دن کا مالک بھی تو تو ہی ہے آج جو یکم رمضان مبارک ہے تو اس دن کا مالک بھی اللہ ہی ہے تو یہ جو خاص کر کہا مالک ہے یوم الدین اس کا معنی یہ ہے کہ یہاں کچھ لوگ عارضی طور بھی تو بعض چیزوں کے مالک ہے نا یہ زمین میری ہے یہ گھڑی میری ہے یہ گھر میرا ہے یہ بچے میرے ہیں عارضی طور پر بھی تو لوگ مالک ہیں لیکن قیامت کے دن عارضی طور پر بھی کوئی مالک نہیں ہوگا قیامت میں ساری بادشاہی فقط میرے اللہ کی ہوگی بلکہ رب کریم فرمائے گا کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں بادشاہ بنا کرتے تھے کدھر ہے بڑے بڑے کج کلا جو کہتے تھے کہ ہم اٹھتے ہیں تو لوگ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں تو دنیا بیٹھ جاتی وہ کہاں ہیں جب کوئی نہیں بولے گا تو رب فرمائے گا آج ایک رب واحد اور کہار کی حکمرانی ہے پھر ارشاد فرمائے بے شک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں عبادت بھی اللہ کی ہے اور مدد بھی یہ جو بندوں کے ذریعے بعض وقت مدد ہوتی ہیں تو یہ مدد بھی اللہ کی ہے یہ مدد بھی اللہ کی ہے یہ کسی بندے نے مائک بنایا ہے جس کی مدد سے آپ تک آواز جا رہی ہے تو اس کو عقل کس نے دی تھی بنانے کی تو پھر مدد کس کی ہوئی اللہ کی تو دنیا میں کوئی بھی جو مدد کرتا ہے وہ اللہ کے ولی کریں نبی کریں پیغمبر کریں تو وہ مدد کس کی ہے اللہ کی اس لیے کہ وہ ذاتی طور پر کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر اللہ انہیں توفیق نہ دے وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو ایا کا نابدو و ایا کا نستائین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ سے مدد چاہتے ہیں اہدن السراط المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا کون سا راستہ سیدھا ہے کون سا راستہ سیدھا ہے تو اللہ نے خود ہی فرمایا ایسے ہی نہ بھٹک جانا راستہ سیدھا وہ ہے سراط اللہزین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ سیدھا ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے اور وہ کون ہے قرآن مجید نے خود فرمایا انعام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہدائی والصالحین وہ نبی ہیں صدیق ہیں شہید ہیں اور نیک لوگ ہیں فرمایا اپنی مرضی کے رستے پہ چلو گے تو بھٹک جاؤ گے رب کی بارگاہ میں سوال کرنا کہ وہ تمہیں نبیوں کے صدیقوں کے شہیدوں کے اور نیک لوگوں کے رستے پہ چلائے قید المغدوبی علیہم والدعالین نہ ان لوگوں کے رستے پہ چلا جن پر تیرا غزب ہوا اور نہ ان کے رستے پہ چلا جن پر تو ناراض ہوا جنہیں تو نے گمراہ کیا ان لوگوں کے رستے پہ نہ چلا بلکہ ان لوگوں کے رستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا یہ جو لوگ ہیں نا مغدوبی علیہم والدعالین ایک گروہ یہودیوں کا ہے اور ایک عیسانیوں کا ہے کہا جا رہا ہے یا اللہ نہ یہودیوں کے رستے پہ چلا اور نہ عیسانیوں کے رستے پہ چلا ہمیں تو ابو بکر صدیق کے رستے پہ چلا ہمیں تو عمر فاروق کے رستے پہ چلا عثمانِ گنی مولا علی اور جنابِ ابو حریرہ کے رستے پہ چلا اب یہ سورہ فاتحہ کا تو میں نے مکمل ترجمہ عرض کیا سورہ بکرہ یہ قرآنِ مجید کی سب سے بڑی سورہ ہے ایک حدیث اس کی فضیلت پہ سن لیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں سورت بکرہ پڑی جائے نہ فرمایا جن کیا وہاں سے تو شیطان بھی بھاگ جاتا ہے سورہ بکرہ گھروں میں پڑھیں یہ سب سے بڑا تعویز ہے اگر گھر میں جنات ہوں کوئی آسیب ہوں اور یہ وہ والا تعویز ہے جو مدینے والے رسول نے عطا فرمایا ہے یہ سب سے بڑی سورہ ہے مفسرین فرماتے ہیں اگر کوئی استدلال کی قوت رکھتا ہو تو ایک سو چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے بلکہ امامِ عظم فرماتے ہیں سو تھوڑی ہے میری نظر سے پڑھو تو ہزار چیزوں کا حکم دیا ہے ہزار سے منع کیا ہے اور ہزار قسم کی نصیتی اللہ کریم نے سورہ بکرہ کے اندر فرمائی ہے اس سورہ مبارکہ کا جو پہلا رکوع ہے نا اس میں جو سب سے پہلی آیت ہے وہ ہے علی فلا امیم ان کو کہتے ہیں حروف مقتیات پہلا لفظی جب کئی قرآن مجید کا پڑھتا ہے نا بہت بڑا عالم فاضل بہت بڑا محدث تو اسے یہ کہنا پڑھتا ہے کہ میں نہیں جانتا اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے علی فلا امیم کا معنی ہم نہیں جانتے اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے یا جس کو وہ دونوں بتا دیں وہ جانتا ہے ورنہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا راز ہے یہ آگے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا رئی بفی یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے خدل للمتقین یہ ہدایت ہے پریزگاروں کے لئے سوال یہ ہوتا تھا کہ یا اللہ جو متقی پریزگار ہیں وہ تو پہلے ہی ہدایت پہ ہیں تو قرآن بھی اگر انہیں ہدایت دے گا تو پھر جو گرہگار ہیں ان کی ہدایت کہاں ہیں تو عیسائی مقدسہ کا معنی مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ مطلب اس کا یہ ہے کہ قرآن ہدایت دیتا سب کو ہے لیکن اس سے ہدایت حاصل متقی لوگ کرتے ہیں بارش برستی ہے نا سب جگہوں پہ لیکن اگر کسی نے فرش کرایا ہو ٹائلے لگوائی ہو تو وہاں پھال پھول ہوگ سکتے ہیں سبزہ ہوگ سکتا ہے اس کے لئے زمین کا ذرخید ہونا شرط ہے قرآن مجید سب کو ہدایت دیتا ہے لیکن قرآن مجید سے ہدایت لیتے وہ ہیں جنہیں اللہ نے تقوی والا دل عطا فرمایا دھرنے والا دل دیا آگے جو آیات ہیں نا پانچ ان میں اللہ تبارک و تعالی نے متقی لوگوں کی فضیلت بیان کی ہے نشانیاں بیان کی ہیں کہ وہ کون ہوتے ہیں ان میں پہلا ارشاد فرمایا کہ متقی وہ ہوتا ہے جو غیب پہ ایمان لے آتا ہے اس چکر میں نہیں پڑتا کہ آنکھوں سے دیکھوں گا تو مانوں گا اور دوسرا فرمایا متقی وہ ہوتا ہے جو نماز قائم کرتا ہے اور اللہ کے دیو ہوئے ریسک سے اللہ کے رزتے میں خرچ کرتا ہے اور تیسرا فرمایا متقی وہ ہوتے ہیں کہ محبوب جو قرآن ہم نے آپ پہ نازل کیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں یعنی تورات کو ظہور کو انجیل کو اس کو بھی وہ مانتے ہیں اور پھر اللہ کریم نے فرمایا اولائکا آلا حدم مر ربیم و اولائکا ہم المفلحون یہ جو لوگ ہیں نا گیب پر ایمان لانے والے نماز پڑھنے والے زکاة دینے والے پچھلی کتابوں کو بھی ماننے والے نبیوں کو بھی ماننے والے رسول پاک پر ایمان لانے والے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے پھر آگے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کا ذکر فرمایا ہے تین آیات کے اندر مومن کے بعد دوسرا درجہ کس کا ہے ذکر میں کافر کا پہلے بات ہوئی پانچ آیات میں مومنوں کی اب تین آیات میں ذکر کیا گیا پکے کافروں کا مومن وہ ہوتا ہے زبان سے بھی اللہ اور اس کے رسول کو مانے ان کی لائی ہوئی چیزوں کو مانے اور دل سے بھی تسلیم کرے اور کافر وہ ہوتا ہے کہ جو نہ زبان سے مانتا ہے اور نہ ہی دل سے تسلیم کرتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرہ آیات کے اندر تین آیتوں میں کافروں کا ذکر کیا منافقین کا ذکر فرمایا ہے منافق اس کو کہتے ہیں منافق اس کو کہتے ہیں جو زبان سے تو دعوے انچے انچے کرتا ہے ایمان کے لیکن اس کے دل میں ایمان موجود نہیں ہوتا آپ اران ہوں گے یہیں پہ بات کو درہ غور سے سمجھیں کہ مومنوں کا ذکر پانچ آیات میں اور کفار کا تین آیات میں پکے کفار کا اور منافقین کے لئے اللہ نے اگلے ہی رکوب میں تیرہ آیات بیان فرمائیں تیرہ یہ خطرناک گروہ ہے منافقین کا یہ خوفناک لوگ ہیں یہ وہ چھپی ہوئی بیماری ہے جس کو پکڑنا تھوڑا مشکل ہے کچھ بیماریوں کو ڈاکٹر کہتا ہے نا یہ خاموش قاتل ہے قتل کر دیتی ہے پر پتہ نہیں لگنے دیتی ہے اسی طرح منافقین کا ٹولہ ہے قرآن مجید کہتا ہے ان منافقین کے بارے میں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ وَآمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِي وَمَاہُمْ بِمُؤْمِنِينَ اے محبوب کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے لیکن وہ ایمان لانے والے نہیں ہے تو جب رب کہتا ہے نہیں ہے آج کسی کو کہہ دیا جائے نا کہ وہ بندہ جھوٹا کلمہ پڑھتا ہے اس کی باتیں نہیں بتاتی تو کہتے ہیں ہو ہو آپ ایک کلمہ گو کو برا کہہ رہے تو یہاں تو اللہ ان کے کلمے کا بھی اعلان فرمارا ہے اور ان کے نفاق کا بھی اعلان تیرہ آیات میں اور رب فرماتا ہے فرمایا وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں مومنوں کو حالانکہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنی ہی جانوں کو انہیں شعور ہی نہیں اللہ تبارک و تعالی نے تیرہ آیات کے اندر مقام کرمہ میں منافق کوئی نہیں تھا جب تک حضور نے ہجرت نہیں کی تھی کیوں اس لیے کہ وہاں جو کلمہ پڑھتا تو اسے مار کھانی پڑتی تھی تو کسی کو کیا مسئیبت پڑی تھی جھوٹا کلمہ پڑھ کے مار کھائے مدینہ میں جب اسلامی حکومت قائم ہو گئی نا تو کچھ لوگوں نے اسلامی حکومت سے فائدہ لینے کے لیے جھوٹے موٹے کلمے پڑھ لیے اندر کفر رکھتے تھے اوپر سے اظہاریں اسلام کرتے تھے تو رب فرماتا ہے کہ ان کا یہ ایمان قابل قبول نہیں ہے تو یا اللہ پھر کس کا ایمان قابل قبول ہے تو اللہ کریم نے فرمایا وَاِذَا قِيْلَا لَهُمَ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ جب ان سے کہا جاتا ہے نا اس طرح ایمان لاؤ جس طرح دوسرے لوگ لائے یعنی ابو بکر صدیق کی طرح ایمان لاؤ عمر فاروق کی طرح ایمان اللہ عثمانِ گنی کی طرح مولا علی کی طرح بلالے حبشی کی طرح تو کیا جواب دیتے ہیں قَالُ وَنُؤْمِنُوا كَمَا مَنَ السُّفَحَا کیا اس طرح ایمان اللہ ہے جس طرح یہ بے وکوف ایمان اللہ ہے اللہ فرماتا ہے خبردار بے شک وہی بے وکوف ہیں وَلَاكِنْ لَا يَعْلَمُوا لیکن انہیں اس کا علم نہیں ہے وہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو بے وکوف ہے ماذا اللہ ابو بکر صدیق نے سارا ہی مال دے دیا ہے نبی پاک کو عمر فاروق نے آدھا دے دیا ہے مولا علی نے سارا کچھ حضور کے نام کر دیا عثمان جو کماتے ہیں محنت کے ساتھ وہ سارا وہاں جا کے پیش کر دیتے ہیں تو بے وکوف ہی ہے آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کلمہ پڑھنا چاہیے سیدھا سیدھا یہ کیا بات ہوگئے کیا بندہ مسیطڑی ہو جائے کاربار بھی تو کرنا ہے نا نماز روزہ بھی تو بے وکوف ہی ہے اللہ جواب دیتا ہے فرمایا خبردار بے وکوف تو تم ہو کہ میرے معبوب کی شریعت کا دین کا روحانیت کا صورت چمک رہا اور تم نے فیضی کوئی نہیں حاصل کیا تو میرے بھائیو صحابہ کا ایمان وہ ایمان ہے اہلِ بیتِ نبوت کا وہ ایمان ہے کہ اللہ کو ایمان بھی وہ والا پسند ہے جو حضور کے غلاموں جیزہ ایمان ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا ذکر فرمایا تو پھر اللہ کریم نے فرمایا یہ تو وہ بے وکوف لوگ ہیں اس آدمی کی طرح ہیں جو آگ جب پوری جلا لیتا ہے روشنی پھیل جاتی ہے تو پھر اللہ اس کا نور لے جاتا ہے انہوں نے بھی چلاکیاں کر کے تھوڑا سا محول بنایا تھا تو اللہ نے ان کے سارے پردے کھول دی ان کے پاس کچھ باقی بچا ان کے پردے کھول گئے رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک دن ان منافقین نے شرارت کر دی منافقین نے شرارت کیا کی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھو جو پوچھنا ہے تو امام رازی کہتے ہیں یہ پیچھے نمازیں پڑھتے تھے یہ تین سو تیرہ تھے حضور کے پیچھے اگر مدینے میں رہ کے منافق ہو سکتے ہیں تو باقی ملکوں میں بھی تو ہوئی سکتے ہیں حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے تو ایک دن کہنے لگے نہیں یہ کہتے ہیں جو مردی پوچھو تو ہم پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں ہمارا انہیں پتا نہیں جب یہ اتراز کیا نا حضور کے علم پر آپ سمجھ لیں کہ حضور کے علم پر اتراز کرنا طریقہ کس کا ہے طریقہ کس کا ہے حضور کے علم مبارک پر اتراز کرنا کہنے لگے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں انہیں پتا ہی نہیں جب یہ کہا تو اللہ کے رسول نے نا جمعہ والا دن تھا حضور نے فرمایا میرے علم پر اتراز کرتے ہو ستر بندے نام لے کر اور ولدیتیں لے کر بلکہ بہت سارے ایسے تھے جنہیں کنفرم ہو گیا کہ ولدیت اصل میں ہے کیا انہیں تیہ ہو گیا حضور کے بے عدب کے لئے یہ تیہ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے نا تیہ ہو گیا کہ ولدیت ہے کیا ستر بندے نام لے کے حضور نے مسجد نبی سے نکال دیئے فرمایا اوہ فلان کے بیٹے فلان کھڑا ہو جا نکل جا تو منافق ہے حضور نے ستر بندے نکال دی اب ستر بندے کٹھے گلی میں نکلیں تو راشتوں پڑ جاتا ہے نا حضرت عمر فاروق لیٹ ہو گئے جمعے میں آ رہے تھے ان کو جاتے ہو میں دیکھا تو عمر فاروق فرمانے لگے جمعہ ہو گیا ہے بھئی ستر بندے نکل ہیں باہر جمعہ ہو گیا ہے تو ایک منافق کہنے لگا تھا کہ نہیں حضور نے نکال دیا ہے تو عبداللہ بن عبی سلول جو ان کا سربراہ تھا وہ کہنے لگا چھپ کر حضرت عمر سے کہنے لگا ہاں جی ہو گیا ہے وہ بھی کہنے لگا تھا نہیں ہوا ہمیں نکال دیا گیا ہے تو یہ سردار بولا کرنے لگا ہو گیا ہو گیا حضرت عمر کہنے لگے چلو جمعہ ہو گیا تو جا کے اندر حضور کی زیارت ہی کر لیتا ہوں لیٹ تو ہوئی گیا ہوں حضرت عمر اندر چلے گے تو پیچھے سے وہ منافقین اپنے سردار سے کہنے لگے کہ دو منٹ میں عمر کو پتا چل جائے گا کہ تم نے جھوٹ بولا ہے عمر کو جا کے پتا چل جائے کہنے لگا بڑے پاگل ہو میں نے تمہاری جان بچائی ہے نبی پاک نے تو مسجد سے نکالنا ہے نا عمر کو پتا چل جاتا نا ہم منافق ہیں تو ابو بکر بھی مسجد میں تھے علی بھی مسجد میں تھے عثمان بھی مسجد میں تھے بچانے والا ہی کوئی نہیں تھا عمر نے تلوار لے کے تو دنیا سے نکال دینا تھا تو میں نے جان بچائی ہے اب جائیں گے نا اندر تو حضور دھنڈا کر دیں گے فرمائیں گے چلو میں نے نکال جو دیا ہے تو یہ وہ منافقین کی جماعت ہے دوسرے سے تیسرے رکو میں نا اللہ تعالیٰ نے انسان کو یاد کرایا ہے کہ تُو نے عبادت اپنے رب کی کرنی ہے اور فرمایا رب تمہارا وہ ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو فرش بنایا ہے آسمان کو چھت بنایا ہے اور آسمان سے پانی برسا کے تو زمین سے پھل ہو گئے ہیں رزق اللہ کم وہ بھی تیرے کھانے کے لئے ہو گئے ہیں وہ جو آسمان سے بارش برسا کے زمین سے سبزہ اور پھل ہو گئے ہیں تو وہ بھی تیرے لئے جب سارا کچھ تیرے لئے بنایا تو تُو بھی تو عبادت کرنا اپنے رب کی پھر کسی کو اس کا شریک نہ ٹھیرا ایک چیلنج بھی کیا قرآن مجید نے اس رکوع کے اندر کہا کرتے تھے مکہ کے لوگ کے آپ قرآن مجید کی آیتیں نبی کریم علیہ السلام سے کہا کرتے تھے کہ ماذا اللہ آپ خود بناتے ہیں بنا بنا کے لاتے ہیں تو اللہ کریم نے فرمایا وَإِن كُنْتُمْ فِي رَحِبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُو بِسُورَةٍ مِّمِّسْلِ اگر تمہیں شاک ہو نا اس میں جو ہم نے بندہ خاص پہ نازل کیا ہے تو تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ پڑھے لیکن تو تم بھی ہو نا مکہ میں تم بھی رہتے ہو تو ایک صورت بنا کے لاؤ قرآن مجید ہم سے چھینہ گیا ہے سازش کے تحت اس لیے کہ جس قوم کو قرآن آ جاتا ہے نا پھر کوئی کافر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا دیکھیں نا اگر کافروں کے پاس جواب ہوتا قرآن پاک کا تو بدر و روحد میں نا کوئی آیت بنا کے لاتے قرآن کے مقابلے کی تلوارے لے کے نہ آتے ان کے پاس جواب ہی نہیں تھا اور قیامت تک کسی کافر کے پاس قرآن مجید کا کوئی جواب قرآن کا کوئی جواب کب سے ہم اللہ کی جواب کوئی نہیں قرآن کا اس کا کوئی جواب نہیں کیا بات ہے قرآن پاک کی وہ ایک دفعہ مسلمہ کذاب بھئی مان کہنے لگا میں نے بنا لیا ہے قرآن پاک کا جواب محاذ اللہ جواب کیا بنایا وہ صورت ہے نا مالکاریہ کھڑ کھڑانے والی کیا ہے کھڑ کھڑانے والی تمہیں کیا پتا کیا ہے کھڑ کھڑ کھڑی قیامت کا ذکر ہے کہنے لگا میں نے اس جیسے صورت بنا لیا تو کیا بنایا الفیل ملفیل ومادرہ کھ ملفیل کہنے لگا آتھی تمہیں کیا پتا کیا آتھی تم کیا جانو کیا آتھی تو پاس جو اس کے اپنے بیٹھے جنا چیلے ہو کہنے لگے چوپ کر جا سارے زمانے کو بتا آتھی کیا ہوتا ہے تو پاگل ہے اس کے دو کان ہوتے ہیں ایک سونڈ ہوتی ہے چار اس کے پیر ہوتے ہیں بے وکوف آدمی قرآن کا مقابلہ کرنے تو کوئی چاج کے ساتھ کھا رہا ہے پاگلوں کی طرح مقابلہ کرے گا جوتے کھائے گا بھی ہمیں بھی پڑھوائے گا تو قرآن مجید کا کوئی مقابلہ کر سکا تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ نے کافروں کو یہ کہا اگر مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر اللہ سے ڈرو ورنہ دوزخ میں ڈال لے جاؤ گے وہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے اور بنائی بھی کافروں کے لیے گئی ہے عدت لِلکافرین جہنم کس کے لیے بنائی گئی ہے کافروں اور منافقوں کے لیے مسلمانوں کے لیے بنائی گئی مسلمان مرضی سے چھلانگیں لگائیں تو ان کی موج ہے ورنہ ان کے لیے جہنم ان کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے اور یہ بات کرتا ہی رب کریم نے فرمایا اے محبوب علیہ السلام مومنوں کو خوشخبری دے دیں کہ اللہ نے ان کے لیے جنت بنائی ہے اس میں باغات ہیں انہیں رزق دیا جائے گا کھانے کے لیے اور اس میں انہیں پاکیزہ بیویاں دی جائیں گی اور پھر وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے انہیں اس سے نکالا نہیں جائے گا آگے جو آیات کریمہ ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ حیاء نہیں کرتا سمجھانے کے لیے مچھر کی مثال بھی دینی پڑے فرمایا ہے قرآن سے کچھ لوگ ہدایت اصل کرتے ہیں اور کچھ گمراہ ہو جاتے ہیں جب لوگ اپنی مرضی کی تشریحات چاہتے ہیں تو گمراہ ہوتے ہیں اور جب قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مسلمہ کی تشریحات کی روشنی میں سمجھتے ہیں تو پھر اللہ ہدایت اتا فرماتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالی نے آگے ارشاد فرمایا حضرت آدم کی پیدائش کا واقعہ کچھ مفسرین نے لکھا ہے اللہ نے مشفرہ کیا تھا فرشتوں سے لیکن لیکن کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کو ضرورت نہیں فرشتوں سے مشفرہ کرنے کیا اللہ نے فرشتوں سے مشفرہ نہیں کیا بلکہ رب نے انہیں آگاہ فرمایا تھا کہ میں لگاؤ زمین پہ اپنا نائب بنانے میں خلافت دینے لگاؤ زمین پہ اب یہ تو دینے والی کی مرضی ہے نا اس نے کس کو دینی ہے یہ تو دینے والے کی مرضی ہے نا اس نے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دینے والے سے زیادہ ہمیں پتا ہے تو فرشتوں کو بھی یہ اجتہادی خطا ہو گئی کہنے لگے یا اللہ اسے نہ بنانا یہ فساد کرے گا یہ خون ریزیاں کرے گا تو اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم اللہ اکبر امام راضی فرماتے ہیں جب رمضان آتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے یہ کھول کے دروازے دیکھو نا یہ زمین پہ کیا کر رہے ہیں تم تو کہتے تھے فساد کریں گے اور یہ سارے ترابیاں پڑ رہے ہیں تم تو گویا کہتے تھے فساد کریں گے اور یہ تو دیکھو گویا رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں یہ تو میری یاد میں نکلے ہوئے ہیں تم کچھ کہتے تھے اور دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا نا جو میں جانتا ہوں وہ تم اللہ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو تمام زمانے کے علوم اتا کیے علم سکھا لیا تو فرشتوں سے کہا تم بھی ان چیزوں کے نام بتاؤ تو وہ بتا سکے نہیں اللہ نے فرمایا اب اس طرح کرو آدم کو سجدہ کرو سب نے سجدہ کیا سوائے وہ کہنے لگا یا اللہ صرف تجھے ہی کرنا ہے کرنا ہی صرف اللہ کو چاہیے پر رب کے آگے بھی جھکنا چاہیے اور جس کے سامنے رب جھکائے نا وہاں بھی اور یہ جو آجزی ہے نا یہ جو جھکنا ہے یہ علم کے آگے ہیں ہماری مسئیبت یہ ہے کہ ہم علم کے آگے بھی گردن جھکانے کو تیار نہیں ہوتے وہاں بھی ہم خود عالم فاضل بن جاتے ہیں تو فرمایا کہ سب سے کہا سجدہ کرو سب نے سجدہ کیا سوائے بلیس کے تو پھر ہوا کیا وقانا من القافرین وہ کافروں میں سے ہو گیا پھر اللہ نے حضرت آدم کو اور جناب حوا کو نا مقام دے دیا جنت میں رہنے کے لیے اور کہا سارا کچھ کھانا درخت کے قریب نہ جانا ابھی آپ کسی سے کہہ دیں تھوڑا سا کہ پیچھے نہ دیکھنا یعنی اگر میری سمجھ لے عدب کی وجہ سے کوئی ڈیڑھ دو منٹ یا چھے منٹ نہیں بھی نہ دیکھے گا تو سوچے کا ضرور کہ پتہ نہیں اب پیچھے کیا ہے مسئیبت کیا ہے یعنی آپ کہہ کے دیکھ لیں کسی کو پیچھے نہ دیکھنا فطرت ہے نہ انسان کی وہ جستجو کرتا ہے کہا اس درخت کے پاس نہ جانا تو حضرت حوا سلام علیہ علیہہ کہتے ہیں دل میں خیال رہتا تھا کہ آخر ہے کیا درخت کے پاس یہی انسان کا عقیدہ توحید ہے کہ جہاں سے رب منع کر دے وہاں وہ منع ہو جائے اور یہ ان کی خطا نہیں تھی یہ اللہ کی حکمت تھی چونکہ رب نے تو پہلے کہہ دیا تھا بنایا ہی زمین کے لیے تو یہ تو سارا کچھ ہونا تھا تو زمین پہ آنا تھا نا تو حضرت حوا اور جناب آدم کے پاس شیطان آیا اب اس کو نکال تو دیا تھا پر ابھی اس کا جنت میں آنا جانا بند نہیں ہوا تھا یہ بھی اللہ کی حکمت تھی تو وہ کہنے لگا تمہیں پتہ ہے بعد میں مر جاؤ گے تو حضرت حوا کہنے لگی کیا موت بھی آئے گی کہاں اس کی تکلیف بھی بڑی ہوگی تو پھر بچیں گے کیسے تو کہنے لگے پھل کھالو اس درخت کا تو بچنے کے لیے پھل کھایا تھا جس طرح لوگ آج بہت سارے کام بچنے کے لیے کرتے ہیں پر بچ سکتے بچنے کے لیے پھل کھایا تو اللہ نے فرمایا زمین پہ چلے جاؤ تو حضرت آدم زمین پہ آئے پھر کئی سو سال روتے رہے فَتَلَقَّ عَادَمُ مِنْ رَبِّهِ قَلِمَات تو پھر اللہ نے خود ہی جناب آدم کو کچھ کلمیں سکھائے اللہ امام اس میں لکی فرماتے ہیں وہ کلمیں یہ تھے کہ حضرت آدم نے میرے نبی کا وسیلہ پیش کیا اللہ کریم نے جناب آدم کی دعا کو مقبول فرما لیا پھر آگے بنی اسرائیل کا ذکر آ جاتا ہے اللہ تعالی نے بنی اسرائیل آج آپ اسی قوم کو یہودی کہتے ہیں ان کو اللہ نے اس زمانے میں فضیلت عطا کی تھی بہت زیادہ تو عرب کے اندر جب نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر یہ یہودی کلمہ پڑھ لیں گے تو ہم بھی پڑھ لیں گے تو پھر اللہ نے انہیں یاد کرایا کہ تم اصل میں کیا ہو تمہیں کلمہ پڑھنا چاہیے تو اہلِ یہود کا تذکرہ کرتے کرتے رب کریم نے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ تم لوگوں کو تو کہتے رہے ہو کہ وہ نبی آنے والے ہیں وہ نبی آنے والے ہیں اور جب آگئے ہیں تو ماننے کو تیار نہیں ہو تو فرمایا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو افلاتاکلون تمہیں اکل نہیں پھر اللہ نے انہیں یہ بھی یاد کرایا کہ یاد کرو وہ زمانہ کہ جب فیرون نے خواب دیکھ لیا تھا کہ کوئی بچہ اس کی سلطنت کو تباہ کرے گا تو پھر اس نے تمہارے بچوں کو زبا کرانا شروع کیا اور تمہاری بیٹیوں کو چھوڑتا تھا فرما یہ بھی تو تم نے دیکھا میں نے تمہیں پھر تم سے کہا جہاد کرو قوم اعمالکہ کے خلاف تو مقام تیہ میں جا کے یہ لوگ کہنے لگے ہم سے جہاد نہیں ہوتا اللہ نے انہیں ایک میدان میں قید کر دیا بڑی دلچسپ بات قید تو لوگ ہوتے ہیں نا چار دیواری میں تو اللہ نے بنی اسرائیل والوں کو جب انہوں نے کہا ہم جہاد نہیں کریں گے تو اللہ نے میدان میں قید کر دیا میدان میں یہ یاد رکھیں جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اسے ایسی قید ملتی ہے جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا ایک میدان ہے مقام تیہ قید ہو گئے سارا دن سفر کرتے تھے سارا دن تو رات کو تھک کے سوتے تھے صبح اٹھتے تھے نا جب تو وہیں ہوتے تھے جہاں کل صبح چلے تھے تو رب جب کسی کو قیدی بناتا ہے تو اسے زنجیروں کی صلاحوں کی ضرورت دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی غموں سے نجات عطا فرمائے یہ دعا فرمائے ایسی قید دیتا ہے کہ جس سے پھر چھٹکارہ ہو سکتا تو بنی اسرائیل کا بہت زیادہ تذکرہ اس پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے پھر بیان کیا اور پھر کہا کہ انہیں جو حکم دیا جاتا تھا یہ اس کی سرطابی کرتے تھے پھر اللہ نے ان پر ذلت نازل کر دی اور یہ ہمیشہ اس کا شکار رہے قوم سبت کا ذکر فرمایا اللہ نے ہفتے والے دن کچھ لوگ نافرمانی کرتے تھے ہمارے بھی ہیلے مانے ہیں نا آج کا کاروبار میں تو اسی سپارے کی آیت نمبر پیس سٹھ کے اندر اللہ تعالی نے حضرت دعود کی قوم کا ذکر کیا کہ اللہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی تو وہ کہتے تھے چلو ہاتھ لگا کے نہیں پکڑنی ہاتھ لگا کے وہ ہمارے لوگ ہیلے بانے تلاش کر لیتے ہیں نا وہ بڑے جناب انشورس والا آگیا اب وہ بینک والا آگیا وہ فلانے صاحب آگئے وہ تروڑ مروڑ کے کانیاں باتیں اور پھر ہمیں بھی رستے مل جاتے ہیں بچنے کے مفتی صاحب نے کہہ دیا تھا اوہ ایک مولانا سے میں نے ان کو کہا ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی نہیں پکڑتے چھوٹے چھوٹے ہاؤز بنا لیے تو مچھلیاں زیادہ آتی تھی اس دن یہ بھی اللہ کی قدرت تھی نماز کے وقت گاہک زیادہ آتے ہیں یہ اس کی قدرت ہوتی ہے تو وہ مچھلیاں ہاؤز میں جمع ہو جاتی ہیں یوں سمجھ لیں کہ جال انہوں نے لگا لیے ہوئے تھے تو جال میں وہ پھرستی رہتی تھی ہاؤزوں میں آتی رہتی تھی ہفتے کو نہیں پکڑتے تھے اتوار کو پکڑ لیتے تھے تو پھر اللہ نے سزا دی فرمایا تماشے کرتے اللہ کے حکم کے ساتھ کیا سزا دی فَقُلْنَا لَهُنْ كُونُ قِرَادَةً خَاسِئِينَ فرمایا بندر بن جاؤ دھدکارے ہوئے جو ریسک حرام طریقے سے کماتے تھے رب انہیں بندر بنا دیتا تھا ابھی بھی میں نے دیکھے ہیں بڑے بڑے تاجر پاگلوں جیسے زندگی گزار رہے ہیں نفسیاتی طور پر سکون نہیں یہ کروڑوں روپیہ پڑا ہے کیوں اس لیے کہ رب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تجارت نہیں کرتے آگے ایک اور دلچسپ بات آگئی بنی اسرائیل کے اندر نہ ایک شخص نے اپنے چچا کو قتل کر دیا جائداد کے لیے یہ دیکھیں کب سے لوگ جائداد کے لیے قتل کرتے آ رہے ہیں چچا کو قتل کر دیا اور قتل کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ میرے چچا کو کسی نے قتل کر دیا ہے تو بتائیں کیا کرنے تو آپ نے فرمایا کہ گائے زبا کرو اور اس کا ایک ٹکڑا مقتول کو مارو مرنے والے کو وہ خود اٹھ کے بتا دے گا مجھے کس نے قتل کیا ہے اب ارادہ نہیں تھا گائے زبا کرنے کا تو بہانے کرنے لگے ارادہ نہیں نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتے ہیں کہنے لگے گائے کس طرح کی ہو بوڑی ہو کے بچی ہو رنگ کیسا ہو جوان ہو کے چھوٹی ہو حال میں ایک دفعہ چلنا سیکھ گئی ہو یا ابھی نہ سیکھی ہو تو بتاتے گئے تو رب بھی شرطیں بیان کرتا گیا گہرے زرد رنگ کی ہو حال کے اندر اسے نہ چلایا گیا ہو پانی نہ نکالا گیا ہو نہ بچی ہو نہ جوان ہو اس کے درمیان ہو یہ ساری شرطیں کہاں پائی جاتی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا یہ ایک شخص تھا جو اللہ کا ولی تھا وہ جب انتقال کرنے لگا نا اللہ اکبر دیکھو رب ولیوں کی اولادوں پر بھی کتنا فضل فرماتا ہے وہ جب انتقال کرنے لگا تو ایک اس کے پاتھ چھوٹی سی بچیا تھی گائے کی بچی اس نے جنگل میں چھوڑ دی کہنے لگا یا اللہ میں تیرے نام پر چھوڑتا ہوں میرا بچہ جوان ہو جائے تو اسے دے دے نہ اور تو سرماہی کوئی نہیں بچہ بڑا ہوا تو بچہ بھی بڑا نیک تھا اپنی ماں کا بڑا فرما بردار تھا اس کی ماں نے کہا بیٹا تیرے باپ نے ایک گائے چھوڑی تھی تو بچہ جنگل میں گیار جا کے کہنے لگا اے اللہ میری گائے مجھ سے ملا دے تو رب کریم نے وہ گائے واپس کر دی وہ گائے گھر لے آیا اب وہ کہنے لگا اممہ بیچ دوں تو اممہ کہنے لگی بیٹا میرے پوچھے بغیر نہ بیچنا کئی دفعہ کا حق لگے پر اس نے کہا جب تک میری اممہ نہ کہے گی میں بیچوں گا ادھر بنی اسرائیل والے شرطیں جتنی گائے کے بارے میں پوچھ چکے تھے وہ ساری اسی گائے میں پائی جاتی تھی تو یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچ گئے تو کہنے لگے گائے چاہیے تو اس نے کہا بھی تمہاری مرضی سے نہیں قیمت میری مرضی کی ایک مفسر نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اس نے کہا گائے زیبا کر کے نہ تو جتنا گائے کے اندر گوشت ہوگا اتنا ہی کھال کے اندر تو مجھے مال بھار کے دوگے اتنی سکھیں بھار کے دوگے تو پھر یہ گائے انہیں ملی اور یہ گائے لے کر کے آئے زیادہ سوالات نہ کرتے تو زیادہ علجتے نہ ہم بھی دین کے معاملے میں بڑے سوال جواب کرتے ہیں اتنا سوال کریں جتنی اس کی ضرورت ہے ان لوگوں نے سوالات زیادہ کی تو پھر علج زیادہ گئے تو میرے بھائی اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے کے اندر بیان فرمایا پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں یہودیوں میں سے جن کا دعویٰ ہو گیا ہے کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں فرمایا یہ صرف ان کے موں کی باتیں یہ تو قیامت میں پتا چلے گا کہ اللہ کا پیار کس کے ساتھ زیادہ ہے اور پھر یہ بھی یہودیوں نے دعویٰ کیا ہے اسی پارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں جنت میں ہم ہی جائیں گے تو اللہ فرماتا ہے پھر مرنے کی دعا تو کرو جنت میں تو مارکی جانا ہے لیکن رب فرماتا ہے یہ کبھی مرنے کی دعا نہیں کریں گے اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا بھیجا لیں جی پہلا حکم آ گیا یا ایوہ اللہ زینا آمنو کہہ کے پہلی آئے قرآن پاک کی پہلے سپارے میں پہلی آئے جس میں اللہ نے کہا یا ایوہ اللہ زینا یا ایوہ اللہ زینا آمنو تو پہلا حکم آمنو کہہ کے آئد نمبر ایک سو چار میں جو اللہ نے حکم دی اینا وہ نبی پاک کی تعظیم کا حکم ہے پہلا حکم ہی اللہ نے غزور کی عزت اور نامو اس کا ارشاد فرمایا پہلا اس ترتیب کے لحاظ سے وہ ہوا یہ کہ جب نبی پاک کو بات ارشاد کرتے تو صحابہ اکرام اٹھ کے ارز کرتے رائینا یا رسول اللہ حضور سمجھ نہیں آئی ذرا ریائت کر دے تو یہودیوں کی برانی زبان کے اندر نہ ذرا کھینچ کے پڑھتے تھے رائینا تو اس کا معنی بنتا تھا ماذا اللہ اے ہمارے چرواہے مکریاں چڑھانے والے کو بھی وہ رائینا کہتے تھے تو جب صحابہ یہ کہنے لگے تو اللہ نے منع کر دیا فرمایا میرے معبوب کے غلاموں اس لفظ کے پیچھے چھپ کے اس لفظ کے پیچھے چھپ کے لوگ میرے نبی کی بیعدبی کر جاتے ہیں تو جس لفظ کا کوئی ایک معنی بیعدبی والا بنتا ہو وہ لفظ بھی میرے نبی کے لیے نہ کہو لفظ وہ والے کہو جس میں کوئی بیعدبی کا معنی نکلے نہ یہاں لوگوں نے بڑے بڑے لفظ نہیں بول دیئے پھر کہتے ہیں میرا مطلب یہ تھا میرا مطلب وہ تھا تو تو نے وہ لفظ بولا کیوں جس کا کوئی غلط مطلب بھی نکل سکتا تھا اللہ نے فرمایا یا ایوہ اللہزی نامانو لا تقول رائینا اے ایمان والو رائینا کہوئینا تو یا اللہ کیا کہیں انظرنا ایک نظر تو ہمارے بزرگ تو پہلے بڑے پیار والے نے کہا دیا یا رسول اللہ انظر حالنا کہتے ہیں کہاں سے لاتے ہو جملے میں نے کہا اللہ کی کتاب سے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمہ کالا تو تم کہو انظرنا معبوب نظر کرم کریں وسماؤ اور کیا ضرورت ہے دوبارہ پوچھنے کی اللہ کہتے ہیں پہلے ہی دیان سے سنا کرو پہلے ہی وسماؤ پہلے ہی احتیاط سے سنو وللکافرین عذابون علیم اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے لے جی اسی پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اہل جہود کا ذکر کیا تو جہود کہنے لگے کہ ہم حضرت ابراہیم کے ماننے والے ہیں تو اللہ کریم نے وہ بھی ذکر کیا کہ میں نے تو ابراہیم کو عزمائی ہے وَعِذِبْتَ اللَّا عِبْرَاهِيمَ ہم نے ابراہیم کو کچھ چیزوں سے عزمائی ہے وہ ہماری عزمائیش پہ پورے اترے قَالَ اِنِّ جَائِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا تو پھر ہم نے انہیں کہا کہ ہم آپ کو پوری دنیا کا امام بنائیں گے وہ عزمائیش کیا تھی آگ میں جانا بھی عزمائیش بیٹے کا نہ ہونا بھی عزمائیش بیٹا ہوا تو پھر اسے وادی غیر زی ذرعین میں چھوڑ کے آنا بھی عزمائیش بڑا ہوا تو پھر زبا کرنا بھی عزمائیش فرمایا جہاں جہاں عزمائیش ہے نا ابراہیم ہماری عزمائیش میں پورے اترے فرمایا تو مفت میں حضرت ابراہیم کی اولاد بنتے ہو اور ان کا نام لیتے اور ان کے ساتھ اپنا تعلق بناتے ہو دیکھو تو صحیح وہ کتنی عزمائیشوں سے گزرے تو اس کا بھی اللہ نے اسی میں ذکر فرمایا اور پھر وہ بات کرتے تھے حضرت یعقوب کی اور حضرت اسحاق کی تو فرمایا وہ تو ہمارے اتنے خاص بندے تھے کہ وسال کا وقت بھی انہوں نے اپنی اولادوں کو نصیت فرمائی تھی کہ اللہ کی توحید پہ قائم رہنا اس کا ذکر بھی اللہ نے اسی پارے میں بیان فرمایا اور جو حضرت ابراہیم اور جناب اسمائیل نے کعبہ تعمیر کیا تو اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی پارے میں فرمایا اور فرمایا جب وہ قعبہ بنا رہے تھے تو کہہ رہے تھے ربنا تقبل منہ کہہ رہے تھے اے اللہ بنا ہم نے دیا ہے پر مہربانی فرما ہم سے قبول فرما لے تو جو آیاء کریمہ آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس پر بھی تھوڑی توجہ فرمائیں گے تو بات بڑی نکھر کے باہر آئے گی یہ سولوے رکوع کے اندر اللہ نے پھر یہود اور عیسائیت کا ذکر فرمایا تو اللہ کریم نے ایک بات ارشاد فرمائی یہودیوں کے ہاں جب کوئی پچہ پیدا ہوتا تھا وہ پیلے رنگ کے ساتھ اس کو رنگتے تھے یا کوئی خاص رنگ تھا ان کا بچہ پیدا ہوتا تو اس پر وہ رنگ چڑھاتے کہ یہ جی ہمارے مذہب کا رنگ ہے ہمارے ہاں بھی رسمیں ہیں نا اپنی اپنی ماز اللہ اپنی اپنی نہیں ہونی چاہیے اللہ رسول کا حکم ہونا چاہیے تو یہودیوں کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو ایک خاص رنگ چڑھاتے عیسائیوں کے ہاں پیدا ہوتا تو وہ بھی ایک خاص رنگ چڑھاتے تو مسلمانوں کے ہاں بچے پیدا ہوئے تو انہوں نے بھی توجہ کی کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو رب کریم نے فرمایا سبغت اللہ رنگ اللہ کا ہی ہے وَمَنْ أَخْسَنُ مِنَ اللَّهِ سِبغَار فرمایا اللہ کے رنگ سے زیادہ خوبصورت کس کا رنگ ہو سکتا ہے اللہ کا رنگ کیا ہے لا الہ اللہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ فرمایا نیلے پیلے کالے رنگ نہ چڑھاؤ اپنے ذہن پر توحید و رسالت کا رنگ چڑھاؤ یہ سب سے بہترین رنگ ہے اگر تمہارے ذہنوں پر رب رسول کی توحید کا رنگ چڑھ گیا تو یہ وہ والا رنگ ہے پھر تمہیں کسی اور رنگ کی طرف جانے کی ضرورت ہے نہیں پڑے گی تو فرمایا رنگ وہ پیدا کرو جو توحید کا ہے رسالت کا ہے اس رنگ کی توجہ کرو قرآن مجید کے اس پارے میں اللہ کریم نے مختلف باتیں بیان کر کے آخری رکوع میں یہ جو رنگ کا ذکر فرمایا نا تو یہ لگتا ہے پورے پارے کا خلاصہ ہے کہ رب کریم نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ تمہاری سوچوں پہ رب و رسول کی توحید و رسالت کا رنگ ہونا چاہیے ہر وقت بچہ پیدا ہو کوئی دنیا سے جائے تو رنگ کس کا ہونا چاہیے اللہ رسول کے دین کا اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آخر دعویہ الہمدللہ 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 مجھنے کی